اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے بچوں اسلامیات لیکچر نمبر 45 کا آغاز کرتے ہیں سنائی کی قائدے میں ہم نے قائدہ نمبر 4 آغاز کیا تھا آج ہم اس کا بقیہ کام کریں گے اس کی تلاوت کریں گے تو سفر نمبر 9 نکالیں اپنا سنائی کی قائدہ سفر نمبر 9 نکالیں اور اس کے بعد اپنا ہومرک نوٹ کریں گے آخر میں سفر نمبر 8 پر ہم نے سکون یعنی جزم سٹارٹ کیا تھا یہ ہے جو کلا واؤ ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ پورا پیج ہم نے پڑھا تھا سفر نمبر 8 کی ہم نے پڑھائی کی تھی ہم سفر نمبر 9 کی طرف آتے ہیں آج کی تاریخ لکھیں 20 رمضان 14 سے 41 عجری 14 ماہ 2020 کلمہ پڑھے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا پڑھے ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ٹھیک ہے جزم ہم نے شروع کیا تھا آپ اس میں دیکھیں لام کی اوپر جزم ہے فا کی اوپر جزم ہے تو کس طرح پڑھیں گے لام کو ہم تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور پھر فا کو قاف کے ساتھ یعنی قاف کو فا تا اور لام کو ملا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں تا لام زبرتل قاف فا زبر قف تلقف تا لام زبرتل قاف فا زبر قف تلقف سا زبر سا قاف بیشق سق نام تا زبر لت سق لت یہاں پہ دیکھیں درمیان میں اور آخر میں جزم اور یہاں پہ زبر آخر میں جزم ہے ٹھیک ہے سا زبر سا قاف پیشق سق لام تا زبر لت سق لت ہا پیشق شین زیر شے ہو شے راتا زبر رت یہاں پہ بھی آخر میں جزم ہے تو را کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے راتا زبر رت ہو شی رت ہا پیش ہو شین زیر شے ہو شی راتا زبر رت ہو شی رت سین پیش سو cobra سین پیش دائیو راتا زبر رت ہو شی رت نون پیش نو شین زیر شے نو شي راتا زبر رت نو شی رت نون پیش دائیو غین پہ جسم ہے تو وہی را اور غین کو ملا کر پڑھیں گے فا زبر فا را غین زبر رغ فرغ تا زبرتا فراغتا اب دیکھیں حمزہ کی اوپر زبر ہے اور نون کی اوپر جسم ہے تو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے حمزہ نون زبران آئین مین زبران مین پہ جسم ہے تو آئین کو ملا کر پڑھیں گے آئین مین زبران انعم تا زبرتا انعمتا حمزہ نون زبران آئین مین زبران انعم لام پہ زبر مین پہ جسم ہے تو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے لام مین زبر لم علم نون شین زبر نش راہ زبر رہ نش رہ نون شین زبر نش راہ زبر رہ نش رہ لام زبر لا کاف زبر کا لکا سواد دال زبر سواد راہ زبر رہ سواد رہ کاف زبر کا سواد رہ حمزہ لام زبر ال حمین زبر حم الہم دال پیش دو الہم دو مین نون زیر من حمین پیش ہم من ہم اب دوبارہ پڑھیں شاوش شروع سے دیکھیں تا لام زبر تل قاف فا زبر قف تل قف سا زبر سا قاف پیش قو سقو لام تا زبر لد سقو لد حمین پیش خو شین زیر شی خوشی راہ تا زبر رہ خوشی رہ شین پیش سو قو زیر توی ستوی حتا زبر حد ستوی حد نون پیش نو شین زیر شی نوشی راہ تا زبر رہ نوشی رد نون پیش نو سوان زیر سوی نوشی با تا زبر بد نوشی بد فا زبر فا راہ غین زبر رخ فرغ تا زبر تا فرغ تا حمزہ نون زبر ان عین مین زبر عم ان عم تا زبر تا ان عم تا حمزہ نون زبر ان عین مین زبر عم ان عم تا زبر تا ان عم تا حمزہ زبر ا لام مین زبر لم علم نون شین زبر نش راہ زبر رہ نش رہ لام زبر لہ کاف زبر کا لکا سواد دال زبر صدر راہ زبر رہ صدرہ کاف زبر کا کاف زبر کا حمزہ لام زبر حمیم زبر حم الہم دال پیش دو الہم دو مین نون زیر من حمیم پیش ہم من ہم ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا سکون یعنی زرم کا قائدہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم قائدہ نمبر پانچ کا آغاز کرتی ہیں قائدہ نمبر پانچ میں ہم پڑھیں گے دو زبر دو زیر دو پیش ٹھیک ہے یہ دو زبر آپ کو نظر آرہے ایکول نشان نظر آرہے ٹھیک ہے ایک زبر دو زبر تو دو زبر دو زیر جو نیچے ہیں زبر تو دو زیر اور دو پیش ایک پیش الٹا ہے اور ایک سیدھا ٹھیک ہے دونوں کو ملا کے لکے تو اس کو دو پیش کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ تنوین جو ہے تنوین میں دو زبر کے ساتھ خالی الف لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے با کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مورکہ بات میں ہم نے اس کو پڑھا تھا با علیف تالیف سالیف ٹھیک ہے لیکن تنوین میں یہ با جو ہے اس کو ہم الگ پڑھیں گے علیف اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے با دو زبر بن تا دو زبر تن سا دو زبر سن با علیف دو زبر بن نہیں پڑھیں گے کیونکہ تنوین میں علیف جو ہے وہ لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا ٹھیک ہے اور دو زبر جو ہے یہ نون کی آواز دیتے ہیں با دو زبر بن با نون بن ٹھیک ہے اس طرح چلے اس کا آغاز کرتے ہیں حمزہ دو زبر ان با دو زبر بن تا دو زبر تن سا دو زبر سن جیم دو زبر جن حا دو زبر حن خا دو زبر خن دال دو زبر دن زان دو زبر زن ورہ دو زبر رن زا دو زبر زن سین دو زبر سن شین دو زبر شن سوا دو زبر سن زوا دو زبر زن آسان ہے نا ٹھیک ہے جس طرح ہم نے غروف پڑھتے مفردات ٹھیک ہے مفردات کی طرح پڑھ رہے ہیں اس کو بس سلسلس کی اوپر ہم دو زبر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پر حرکات کونسی ہے دو زبر حرکات ہے توا دو زبر تون زوا دو زبر زن غین دو زبر عن غین دو زبر عن فا دو زبر فن ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں اس کو ہمزا دو زبر عن با دو زبر بن تا دو زبر دن سا دو زبر سن جیم دو زبر جن حا دو زبر حن خا دو زبر خن دال دو زبر دن زال دو زبر زن را دو زبر عن زا دو زبر زن سین دو زبر سن شین دو زبر شن سوا دو زبر سون زوا دو زبر زون توا دو زبر طون زوا دو زبر زون عین دو زبران غین دو زبران فا دو زبر فن ٹھیک ہے اب دوسرے پیس پہ آجیں پیس پہ نمبر دست کاف دو زبر قن کاف دو زبر قن لام دو زبر لن مین دو زبر من نون دو زبر لن واو دو زبر ون ہا دو زبر ہن ہمزہ دو زبر ان یا دو زبرین یا دو زبرین ٹھیک ہے یہاں تک نشان لگا لیں یہاں تک ہمارا یہ دو تنوین کا دو زبر جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے ٹھیک ہے قائدہ نمبر پانچ میں ہم نے ایک دختی پڑھی اس کے بعد ہم پڑھیں گے دو زیر پھر دو پیش ٹھیک ہے اور اس کی مشک کریں گے تو پھر ہمارے قائدہ کمپلیٹ ہوگا اب آپ لوگ یہاں تک پڑھائی کریں اس سے آگے جو ہم نے جسم پڑھا ہے اس کے ساتھ اس کی بھی پڑھائی کریں تاکہ آپ کچھ ہی طرح یاد ہو جائیں